جو چوبیس گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں بڑھتی رہتی ہیں اہلو طاعتی اہلو کرامتی اہلو ذکری اہلو مجالستی اور تیسرے آگے میں اور آپ اہلو معاصیتی لا اقنتهم مر رحمت جو میرے ایسے مسلمان ہیں کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں تو لا اقنتهم مر رحمت انہیں بشارت ہو انتابو فانا حبیب ہوں تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں ماری دوستی فوراں ہو جائے گی بے شک اللہ تعالی بہت رحم و کریم ہے وہ اپنی گناہگار لوگوں کو معاف کرنے والوں میں سے ہے سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے سب سے آسان کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑی آتے ہیں ہنانیہ تاڑی آتی ہے کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلاف گناہوں سے بھرکے صرف ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف اقنتهم مر رحمت انتابو فانا حبیب ہوں میرے نافرمانوں کو خوشوری سناو تم مایوس نہو ڈروں نہیں مجھ سے ڈروں نہیں مجھ سے پیار کرو تم توبہ کرو تو میں میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لیتا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے دعا کی اپیل کی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی تو دھوپ اور دیج ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے تو آپ سے بارش مانگی آپ نے دھوپ زیادہ کرتا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے چالیس سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے چالیس سال اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نبوست سے میں بارش نہیں کروں گا اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں گا تو معاملہ دیکھئے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی اتنی برائی کا لیول اپ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ماری جان چھوڑ جائے باقیوں کو راحت ملے تو اس نے یوں دائیں دیکھا مالی شکیر ادھر آجو لوگ کو نظر نہیں آجو اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بائیں دیکھا بشاید کوئی ہور بھی نکلا ہوئے ہور تا نکلیا کوئی نہیں ہو سا کہلے بھی آج میں مر گیا اب اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارس سے محروم ہے تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا تو تھوڑا سم انیلیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لئے اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں اس کے خوف میں اس کے شوق میں یہ تو ہو گیا اصلی تکسالی کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے میرا مال بچ جائے میں بچ جاؤں تو یہ دو نمبرہ کام ہے اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے میری بات سمجھ میں ہے بولو یہاں اسی قسم کی توبہ ہے پچھلے چالیس سال کی نافرمانی تو ہے پورے اولا درجہ حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول ہے اور توبہ کر رہا ہے انتہائی دو نمبری جو کہا وہ سناتا ہوں کہنے لگا الہی عصیتوک اربعین سنتا فامحلتن میرے مال بچ چالیس سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا جیتو قطع بن فقبلنی مجھے آج بھی چھپا لے میں معافی مانگتا ہوں کس بات پر کہہ رہاں معافی مانگتا ہوں بیزت نہ ہو جاؤں زلیل نہ ہو جاؤں تو اس دو نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا تو ایک نمبر پر کیا کرے گا ٹٹا اٹھی اور بارش موسیٰ علیہ السلام احران ہو کر کہنے گے یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا سبحانہ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل کر دی اللہ کی شان دیکھئے بندے کے بے حساب گناہوں کے باوجود اس کو بیزت ہونے سے بچایا اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے ٹھیک ہے ماف کر دیا دفع ہو جاؤں ہمارا یہ ٹھیک ہے میں نے ماف کر دیا چل چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا ماف کر دیا میں نے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ماف کر دیا ہے دفع ہو جاؤں اور پھر کل بارش کل دوں گا اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تفیل کر دی یہ سمجھا یا اللہ اپنے نبی کے تفیل ہم پہ کرم فرما اور اپنے نیک بندوں کی تفیل ہم پہ کرم فرما تو یہ تو چلیس سال کا برائی کا کھلاڑی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی تفیل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہلنے کیا وہ کیسے ہو گئے ایک سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا ابھی محرم کیسے بن گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی اتنی جلدی کوئی کرتے اللہ تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کر اببان ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتے کسی بھی رشتے کو لے لو اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پر پردے ڈالے آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کر یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کرو نہیں موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالستی اہل شکری اہل زیادتی یہ تین قسمیں تو فرما بلداروں کی ہیں جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں اب آگیا میرا اور آپ کا نمبر اہل و معصیت اور جو دو نمبری ہیں کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے جو اس طرح چلتے ہیں تو ان کو لکھتا اللہ اکھنے تہم میں رحمتی اس پر میں نے یہ قصہ سنائے تم توبہ کر رہو ہم آپ کے دوست ہیں آپ ہمارے دوست ہیں اگلی بار اچھا گھرہ تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا پھر میں تمہارا اپریشن کروں گا پھر میں تمہیں چھوٹے چھوٹے تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں صاف ہو جائیں آج کے بیان میں ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے وہ بندوں کے بے حساب گناہوں کے باوجود اس کے ایک دفعہ معافی مانگنے سے معاف کر دیتا ہے تو سوچئے اگر ہم نافرمانی چھوڑ کر فرما بردار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر کس طرح رحمتوں کی بارش برسائے گا